پرویز علائی صاحب نے سی ایم صاحب نے مجھے پورے اختیارات دے دی ہیں کہ جب بھی میرا فیصلہ ہوگا سیمیلیز ڈیزولفر کرنے کا جس دن تو وہ میں کر سکتا ہوں انہوں نے پورا میرے ہاتھ پہ یہ چھوڑ دیا تو یہ اخباروں میں پیشنگ ہوئیاں چل رہی ہیں کہ جی وہ کیوں لیگ مانے گی یا نہیں مانے گی یہ ایشو ختم ہو گیا وہ بلکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے بلکل جو میرا فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو اعتماد ہے اور انہوں نے مجھے اختیارات دے دی ہیں کہ میں جب فیصلہ کروں گا سیمیلیز ڈیزولفر کرنے کا اچھا اب میں آپ سب کو جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا یا انویسپنٹ لانے کا یا کوئی مدد کرے باہر سے لہٰذا یہ جو اسیمیلیز کا ہم نے فیصلہ کیا ڈیزولف کرنے کا اس کا سب سے پیچھے مقصد پاکستان ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جلدی سے الیکشنز میں جائیں اس لیے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جب آئے گی جب مارکٹس کو باہر بھی اندر بھی اعتماد ہوگا کہ اب حکومت آگی ہے پانچ سال کے لیے تو اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر آگلے لوگ پلاننگ کریں گے جو سرمایہ کار ہے جو انویسٹر ہے وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنا پیسہ لگاؤں گا تو ملک میں ایک سال دو سال تین سال کے بعد کیا ہوگا کیونکہ ایک دم تو اس کو نفع نہیں ملنا شروع ہوتا تو جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی آگے کیا ہوگا تو وہ پھر پیسے روک کے بیٹھ جاتا ہے جو آج پاکستان میں ہوا ہے تو اس لیے الیکشنز کروانے ہیں تاکہ پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ہماری ایکارمی سٹیبلائز ہو ابھی کے پی کے والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے وہاں محمود خان سے یہاں پنجاب کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے محسن نگاری یہ آپ کو بتائیں گے حالات کیا ہے پنجاب میں غالباً ایک سو ایک سو چھتر ارب روپے کی شوٹ فال ہے جو انہوں نے سینٹر نے دینی تھی نہیں دی پختون خواہ چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں ایک سو بیس ارب روپے انہوں نے دینے تھے وہ شوٹ فال آگی ہے سینٹر سے موسیقی